اببہ آپ کل سر اٹھا کر جی ہوگے بہاور پر میں زیادتی کا شکار لڑکی نے خودکشی کر لی والد انصاف کے لیے چوکی اور تھانے میں دھکے کھاتا رہا پولیس والے مقدمہ درج کرنے کی بجائے فریقین کو اکٹھا کرنے کی باتیں کرتے رہے نائنٹی ٹو نیوز نے خبر نشر کی تو ایکشن ہوا ملزم لقمان گرفتار مقدمہ درج ڈی پیو سوہی بشرف کا کہنا ہے کہ داد رسی نہ کرنے پر ایسے چو تفتیشی اور مہرر کو بھی حوالات میں بند کر دیا سوشل میڈیا پر لڑکی کو بلیک میل اور حراسہ کرنے والا باپ سمیت حوالات پہنچ گیا ملزم ابشان نے لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ہتھیاروں کی نمائش بھی کی لڑکی کے والد کی سائبر کرام میں درخواست کے باوجود زمانت قبل از گرفتاری کرا کر دندناتا رہا وزیراعلا کے حکم پر سی سی پیو لاہار میں فاری کاروائی کی ملزم کو راول پنڈی اور والد کو لاہار سے گرفتار کیا گیا سانہا موٹرو ویکہ مرکزی ملزم کب قانون کی گرفت میں آئے کا پولیس سرطور کوششوں کی باوجود عابد ملی کا آٹھ روز بعد بھی سراغ نہ لگا سکی قصور اور گرد و نوہ میں گزشتہ رات سے بڑا آپریشن جاری پولیس نے ملزم کی تلاش میں کھیتوں کو بھی کھنگال ڈالا قصور سے عابد کے پانچ رشتہ دار اور فوج عباس سے بھائی اور بہنوئی کی رفتار کورونا وائرس نے پھر سے برطانیہ میں پنجے گارنا شروع کر دیئے کئی برطانوی شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ سماجی سرگرمیوں پر بھی پابندی چوبیس گھنٹوں میں مزید تین ہزار سے زائد افراد کورونا وائرس کا شکار کورونا کی نئی لہر نے برطانوی حکومت اور اوپوزیشن دونوں کو متحرک کر دیا اوپوزیشن ڈانوما کیل سٹرامر ٹیسٹنگ لاب کا دورہ کرنے ایڈنبرہ پہنچ گئے ٹیسٹ کی سہولیات میں کمی اور تاخیر سے نتائج پر بورس جونسن انتظامیہ کو تنقید کا سامنا کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد ویسٹ میڈلینڈز میں لوک ٹاؤن کے نئے اقدامات نافذ شہریوں پر اہل خانہ کے علاوہ دیگر افراد سے ملنے پر پابندی آئے لوگوں نے حفاظ سے اقدامات پر سنجیدگی سے عمل نہ کیا تو زیادہ سخت اقدامات اٹھائیں گے ویسٹ میڈلینڈز کے میئر انڈی سٹریٹ کی وارننگ برطانیہ میں انٹرنیشنل طلبہ کے لیے قوانین میں تبدیلی ویزا کیٹیگری کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے طلبہ برطانیہ آمد کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سولیسٹر رومانہ کاؤسر کی نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو لاہور موٹر پیپر ہونے والے علمناک واقعی کے خلاف دیارے غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کا سخت رد عمل بارسلونہ میں بسنے والے پاکستانیوں کا حکومت سے موزمان کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ توفان سے متاثر امریکی ریاست لوزیانہ میں مسلم فلاحی تنظیم ایکنا ریلیف کی امدادی سرگرمیہ جاری متاثرہ علاقے میں خوراک اور دیگر اشئے ضروریت تقسیم ڈاکٹرز کی ٹیم نے شہریوں کو مفت طبی سہولیات بھی فراہم کی واشنگٹن میں پاکستانی صفیت خانے کے ذریعے تمام روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام ویبینار پاکستانی صفیر اسد مجید خان اگوورنر سٹینٹ بینک رضا باکر کی خصوصی شرکت اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے رکوم بھیجنے کے حوالے سے بریف کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واسلام علیکم پرائم ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں محمد صفتر علی اور میں ہوں اشال سلیمان اور اس بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی ساتھی انکر سیدہ اکرا بخاری بھی ناظرین وریزینی آزم عمران خان کا بڑا اعلان کرپشن سے ریکوور ہونے والا پیسہ تعلیم پر لگایا جائے گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں اتصاب ہوا تو آزی کا بھی نہ پارے ہو جائے گی بلاول بھٹو بولے پہلے پارلیمنٹ پھر ملک کو آزاد کرائیں گے شیخ رشید کا دعویٰ ہے نونمی سے شین کا نکلنا تہر ان سب معاملات پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر اببا آپ کل سر اٹھا کر جیو گے بہاولپور میں زیادتی کا شکار بیٹی کا خودکشی سے پہلے باپ سے مقالمہ بیٹی سے زیادتی کے پرچے کے لیے باپ چوکی اور تھانے میں دھکے کھاتا رہا کسی نے ایک نہ سنی لڑکی نے خودکشی کر لی لڑکی کی موت کے بعد ایکشن بھی ہو گیا اببا آپ کل سر اٹھا کر جیو گے بہاولپور میں زیادتی کا شکار مجبور بیٹی کو انصاف نہ ملا تو خودکشی کر لی لڑکی کا باپ کبھی چوکی تو کبھی تھانے کے دھکے کھاتا رہا کسی نے ایک نہ سنی نائنٹی ٹو نیوز نے خبر نشر کی تو نہ صرف ملزم گرفتار ہو گیا بلکہ ایسے چو سمیت پولیس افسران کو بھی حوالات کی سیر کرنا پڑی بہاولپور پورا سمیت پہنچے سر اٹھا کرتی گئی اببا آپ کل سر اٹھا کر جیو گے مجبور بیٹی کی آخری الفاظ نے درو دیوار ہلا کر رکھ دیئے بہاولپور میں زیادتی کا شکار لڑکی کو انصاف نہ ملا تو جان سے گزر گئی زہر کھایا اور آخری الفاظ کے ساتھ دم توڑ گئی پولیس والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے فریقین سے صلح صفائی کراتے رہے متاثرہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ لکمان نام ملزم نے لڑکی سے زیادتی کی وہ کبھی تھانے تو کبھی چوکی کے چکر لگاتا رہا نائنٹی ٹو نیوز نے تھانہ خیرپور ٹامیوالی کے علاقے میں لڑکی کی خودکشی کا معاملہ اٹھایا تو پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا خیال آیا ڈی پیو سوہیب اشرف نے تھانے کا دورہ کر کے لوہہکین سے ملاقات کی اور انصاف کی یقین دہانی کرائی بڑا ہی انفورچنیٹ اور بڑا ہی افسوس ناک واقعہ تھا اس میں بچی نے رات کو ساڑھے ساتھ بجے تھانے میں آکے ریپورٹ کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ یہ اس طرح سے اس کو زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ریسپانس ان کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے بچی دل برداشتہ ہوئی اور رات کو اس نے سیوسائٹ کر لی ہیونگ سیٹ دائٹ میں بالکل جو مجھے خبر ملی صبح میں موقع پہ پہنچا پیرنٹس سے ملا پیرنٹس سے ملنے کے بعد ہم نے اس ملزم کو گرفتار بھی کیا ہے پولیس نے ڈی پیو کی ہدایت پر ملزم لقمان کو گرفتار کر لیا جبکہ مدعیہ کی مناسب داد رسی نہ کرنے پر ایس ای چو انسپیکٹر انوار الحق تفتیشی آفیسر اے ایس ای اشفاق اور مہرر محمد صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا پاکستان کو اب ذہنی غلامی سے نکلنا ہے اور اپنا مستقبل بنانا ہے کرپ لوگوں سے ریکور کیا گیا پیسہ قانون پاس کر کے تعلیم پر لگایا جانا چاہیے وزیراعظم عمران خان کی تجویز عمران خان نے ہری پور میں پاک آسٹریہ فکرٹ شوئل انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنس این ٹکنالوجی کا افتتہ کر دیا یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت اور انجینرنگ کی تعلیم دی جائے گی پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائے ہم اپنے ذہنوں کو ازاد کریں کہ ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہم نیا راستہ جوننا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا سائنس اور ٹکنالوجی سے نالج اکانومی سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی اڈوانٹیجز ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں سیکنڈ یونگس پاپولیشن ہے ایک یونگ آبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈال لے اور میرا میری جو سب سے پہلا ابھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ یعنی جو بھی ہم کرپ لوگوں کی پیسہ ریکاور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک ریک کا مزید اپ ڈیرس و قبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی کرونا وائرس برطانیہ میں ایک بار پھر پھیلنے لگا متعدد برطانوی شہروں میں سمارٹ لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سماجی سرگرمیوں پر بھی پابندی چوبیس گھنٹوں میں مزید تین ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشحیص ہوئی اور درجنوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مزید جانتے ہیں بیروچیف یوکی غلام حسین آبان کی اس ریپورٹ میں برطانیہ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں بھی خطرناک حد تک اضافہ برطانوی شہر مانچسٹر کے میئر اینڈی برنم نے حکومت کو انتباہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کے سسٹم کو درست کرنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے گریٹر مانچسٹر کے علاقہ میں انفیکشن کی شرح انگلینڈ بھر کی نسبت بلند ترین ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے پاس اب صرف دو سے تین ہفتے رہ گئے ہیں کیونکہ اس کے بعد خیزان اور موسم سرما شروع ہو جائے گا جس کے بعد وائرس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا جسٹس سیکریٹری روبرٹ بیکلینڈ نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کے حوالے سے ان ایچ ایس کے عملہ کو اولین ترجیح حاصل ہوگی جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وائرس کو کنٹرول اور معیشت کی بحالی کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بائیو ٹیک کمپنی کا چیف ایکسیکٹیف سبرینا لی نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی برطانیوں میں صرف ایک ماہ کے بعد روزانہ ایک ملین ٹیسٹ کر سکتی ہے جس کا نتیجہ صرف تیس منٹ میں مل جائے گا ہیلتھ سیکریٹری میٹ ہینکوک نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹیسٹ کروانے والوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوئے اور ایسے افراد بھی ٹیسٹ کرا رہے ہیں جو کہ اس کے حق دار نہیں ہیں شیڈو ہیلتھ سیکریٹری جنناتھن اشورتھ نے کہا کہ اس ہفتے کے آخر میں ٹیسٹ ایسے مقامات پر بھی دستیاب نہیں تھا جو مقامات وائرس کے ہارٹ سپارٹ بنے ہوئے تھے شیڈو ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ مسٹر ہینکوک وائرس پر کنٹرول کھو رہے ہیں جب اسکول کھل گئے ہیں اور لوگ کام پر واپس آ رہے ہیں سماجی دوری رکھنا مشکل ہے تو اس سے انفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے اس کے لئے حکومت نے پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی برطانیہ بھر میں کرونا کی نئی لہر نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو متحرک کر دیا اپوزیشن رہنما کی ارسٹارمر نے ایڈنبرہ میں کرونا ٹیسٹ کرنے والے مرکز کا دورہ کیا برطانیہ حکومت کو ٹیسٹ کی سہولت میں کمی اور تاخیر سے نتائج پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں غلام حسین آبان کی کرونا کی دوسری لہر کے ساتھی ٹیسٹ مراکز پر شہریوں کا رشت بڑھ گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے طویل انتظار اور نتائج کے لیے اچھی خاصی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برطانوی اپوزیشن رہنما کیئر سٹارمر ٹیسٹنگ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سکوٹلینڈ کے شہر ایڈنبرہ کے ایک مرکز جا پہنچے وہ خود بھی فیملی میمبر میں کرونا کی شکایت پر آئیسولیشن میں ہے اور اس ہفتے انہوں نے پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی شرکت نہیں کی تھی ٹیسٹنگ لیکن پہنچنے پر حکام نے ان کا استقبال اور اپوزیشن رہنما کو کرونا ٹیسٹ کے سسٹم سے آگاہ کیا انہوں نے لیب کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا تیسٹنگ لیب کے باہر شہریوں کی لمبی لمبی کتاریں دکھائی دیتی ہیں جہاں خاتین اور بچے بھی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہونے کے بعد ویسٹ میڈ لینڈز میں لوگ ڈاؤن کے نئے اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں شہریوں پر اہل خانہ کے علاوہ دیگر افراد سے ملنے پر پابندی آیت کی گئی ہے ویسٹ میڈ لینڈز کے میر اینڈی سٹیٹ نے وارننگ دی ہے کہ لوگ نئی پابندیوں پر عمل کریں ورنہ زیادہ سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا برمنگم سے ہمارے نمائندہ عاوید کازمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی عاوید بتائیے گا جی بالکل یہاں برمنگم میں کرونا وائرس کے حوالے سے نئے جو کیسس بڑھ رہے ہیں اس کے پیش نظر یہاں سمارٹ لاکڈان لکا دیا گیا ہے اور اس میں بقاعدتوں پر یہ پیبند کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایک گھر کے لوگ دوسرے گھروں میں نہ جائیں اور چھے افراد سے زیادہ گیترنگ نہ ہو اگر پارکز میں یا پبلک پلیس پر جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک فیملی کے لوگ دوسری فیملی کے ساتھ اس طرح اگٹھے ہو کر نہ ملیں تاکہ اس بیماری کو بیماری سے محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملیز کو بھی دوسری طرف کیونکہ سکولز کھلے ہوئے ہیں اور یہ ٹائم سکول کی چھوٹی کا ٹائم ہے اور اس دوران دیکھا گیا ہے آپ کو فوٹیج میں بھی نظر آتا ہوگا کہ جو پیرنٹس بچوں کو پک کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سوشل ڈسٹنسی کا خیال نہیں رکھ رہے جس کی باعث یہ خلصہ ظاہر کیا جاتا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں یہ جو نئے کیسز ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے دو دن سے سکولوں کی طرف سے پیرنٹس کو میسجز ریسیب ہو رہے ہیں کہ فلان کلاس میں ایک سٹوڈنٹ کا ریزلٹ پازیٹیو آ گیا ہے لہذا اس کلاس کو بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح مختلف سکولوں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہی اس میسجز کے ذریعے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان سکولوں کے کچھ کلاسز کو بند کیا گیا ہے اور آن لائن کلاسز لینے کے لیے بقاعدہ طور پر اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے میر ہیں انڈی سٹریٹ اور جو سٹی کونسل کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جو نئے کیسز ہیں یہ اسی وجہ سے بڑھے ہیں جو لوگوں کا آپس میں محل جول ہے کیونکہ یہ جو دوسری لہر ہیں کرونا وائرس کی یہ آسا آسا بڑھ رہی ہے اور اس سے زیادہ پرابلنز جو نجوانے انہیں ہو رہی ہیں اور زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں نجوانوں میں پازیٹیو آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مزید خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اگر لوگوں نے اعتیات نہ کی تو آنے والے دنوں میں یہ سرطال زیادہ خراب ہو سکتی ہے برطانیہ میں انٹرنیشنل طالب علموں کے لیے قبانین میں تبدیلی ویزا کیٹیگری کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے برطانیہ آمد کے خواہشمند طلبہ کس طرح برطانیہ آمد کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جانتے ہیں بیروچی پیو کے علام حسین آوان سے جنہوں نے سولیسٹر رومانہ کوسر سے بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی بالکل ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں سولیسٹر رومانہ کوسر صاحبہ موجود ہیں جو کہ امیگریشن قوانین کے اندر بھی ان کے کافی نظر ہوتی ہے جو برطانیہ کے اندر امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں جو پوری دنیا سے اس وقت برطانیہ کے اندر سٹوڈنٹ آرہے ہیں تلیم کے لیے ان کے کافانین کے اندر بھی کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے ہی بات جو رومانہ کوسر صاحبہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو برطانیہ کے اندر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آرہے ہیں ان کے لیے کون سی تبدیلی ایسی ہے جسے سوتھ ایشن سٹوڈنٹ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں سلام علیکم برمانہ بلکم سلام جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے ایک جو نیا روٹ ہم آفیس نے انانس کیا ہے اندر پوائنٹ سپیس سسٹم وہ ایک نیا سٹوڈنٹ کا سسٹم ہوگا تو یہ اس میں نیو چینجز ہی آئی ہیں کہ ایک پوائنٹ سپیس سسٹم کے اندر ہوگا سٹوڈنٹ کے ویزر جو جانری پوس بریکزٹ کے پاتھ جو پوائنٹ سپیس سسٹم ہوتا ہے اس میں سے جو سٹوڈنٹ کے ہوں گے وہ انہیں ابھی سے انانس کر دی ہیں ابھی قائد ویسنٹلی وں ڈوہم آفیس کا کارمنٹ نے انانس کیا ہے یہ سٹوڈنٹ روز کے لیے تو اس میں کیا ہوگا یہ پوائنٹ سپیس سسٹم ہوگا سٹوڈنٹ کو انٹرنسٹوڈنٹ کے لیے اپن ہے την 5 � facebook 2020 سے اپلاک کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انہ governance پوائنٹ سپیس سٹم پر ان کو دکھانا ہوگا کہ ان کی ارضانیش لانگویج اگر ہے ایک سپ اور ایک سپ نشاہ دنگیوزhmہ ان کی ہے اچھا روانا جب سے یہ کووید نینٹین آیا ہے آپ کو بتایا کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس بھی جو تریم کے لیے آنا چاہتی تھے وہ ان مبالک اندر پھنسے ہوئے ہیں اب ان کے لیے کچھ یونیورسٹیز کچھ تھوڑا سا ریکس پیکیج ایسا ناؤنس کر رہی ہیں یا فیسوں کے اندر کوئی کمپسیشن یا کچھ کر رہی ہیں جی ڈیفنی میں جو انیورسٹیز ہیں انشتیشن سے انہوں نے انڈرائن انٹویوز انڈرائن کار سوڑا سنے انڈرائن کار سکتے ہیں تاکہ جو لوگ ٹراغل نہیں کسکتے یا اسیلیٹ کرے ان کے لیے زیادہ ایزی ہے کافی چیزیں کار سوڑا انلائن بھی ہیں فیس پہ انہوں نے دیفنی ویدیوز کی ہے اپنی فیس تاکہ جو انٹرنیشن سٹوڑنٹس پہ چاہ رہے ان کے لیے زیادہ اصانی ہو اچھا اس کے علاوہ بہت سائے لوگ یہ کمپلین میں کر رہے ہیں کہ جس سٹوڈا نے پہلے فیسی دے دی تھی انہوں نے دوستی کے اندر ریگولر ٹویشن نہیں پڑی یا ریگولر نہیں پڑے تو کیا ان کو فیس بھی ریمبرس ہوگی؟ ایسے کافی ہمارے پاس انگواریز آئی ہیں کافی اس کے اوپر ہم نے کافی لوگوں کے لیے ہلپی کیے کہ جو لوگ ڈان کی وجہ سے سٹک ہو گئے تھے ان کے اوپر فانانس افیکٹ ہوا ہے تو ان کی فیز ریفنڈ کرنے کے لیے کافی ہم نے انسٹویشن سے بھی ہم نے رابطہ کیے ہیں تاکہ ان کو ویٹان مل جائے اور زیادہ انسٹویشن ہے جو ایسا کر رہی ہیں ایک اور بات آپ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ لوگ ڈان کی وجہ سے اپنے کانٹریز اندر سٹک ہو گئے لیکن یہاں پہ وہ جو ان کا رہیشتی رہیشتی رہی ہیں جہاں پہ رہے تھے تین تین چارچر مہینے کا انہوں نے رہنٹ جو ہے ویڈاوڈ ایمی لیویں گے دیا وہ بھی کوئی رفنڈ کلیم ہو سکتا ہے؟ میں ڈیوڈ vجمی سٹک ہے دنش دیرو سٹکتا ہے تین کٹی براس پڈ براس پڈ براس پڈ ہی تھے گاب brought to it گاب رہے ہم نےwww chain Guys paar براس پڈ زباب پڑی ہے ڈیوڈ وڈاوڈ سٹکے ہو گئے JUST پڈ براہ ڈینڈ시고 ڈ jakie آپ دین چرementsP Anything آپ کو پڈ براس پڈ براہ کر سٹکے ہوگیا کا مطلبن ہے ہز سارے دین پڈ براہ کر سچے براہ کردی میں 102ク جس طور پڈをداéra hurting وہ انہوں نے بھی اپنی رنٹ ہول پر رکھی ہوئی دی تو کافی ان کو کنسیشن اس طرح ملا ہے ہریپور میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا شوقی نوجوان ٹرین کی عزت میں آ کر مرنے سے بال بال بچا لیکن ویڈیو وائرل ہونے پر شہری پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے پولیس نے نوجوان کو زندگی خطرے میں ڈالنے اور سوشل میڈیا پر خوف پھیلانے پر گرفتار کر لیا تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد کی اس ریپورٹ میں ہریپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان پر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا بھوت سوار ہوا تو وہ چلتی ٹرین کے آگے جا کھڑا ہوا ویڈیو میں اسے ٹرین کے آگے چلتا دیکھا جا سکتا ہے اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹرین کا نوکیلا کونہ اسے پیچھے سے زور دار ٹکر مارے گا اور آخر کار وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا انجن کی ٹکر سے نوجوان دور جا گیرا ویڈیو سے لگ رہا تھا کہ اس کی جان شاید ہی بچی ہو ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس کسی نے بھی ویڈیو کو دیکھا دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا رہا لیکن بعد میں پتا چلا کہ نوجوان ٹرین کی ٹکر سے بال بال بچ گیا تھا اور وہ زندہ ہے ہریپور پولیس کو نوجوان کی حرکت کا علم ہوا تو اسے دھر لیا گیا شہریوں میں خوف احراس پھیلانے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے اور ریلوے کی حدود میں غیر قانونی کام کرنے پر پولیس والوں نے اسے پکڑ کر جیل کی صلاحوں کی پیچھے ڈال دیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موجوانہ طور پر نوجوان بچ تو گیا ہے لیکن اگر یہ مر جاتا تو اس کے والدین انتہائی تکلیف سے گزرتے ویڈیو کے لیے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہے اس کو ایٹ ہوئی ہے موجوانہ طور پر یہ بچ ہے اگر یہ مر جاتا تو اس کے والدین پر کیا گزرتی سولہ سترہ سال اس کی عمر ہے اور یہ والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اپنے والدین کا یہ اکلوتا بیٹا ہے جس نے یہ عمل کی ہے میں آپ کے توسط سے تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا رہ خدا رہ ٹک ٹاک کے لیے اور دوسری جو آج کل ایپس آئی ہوئی ہیں ان کے لیے اپنی قیمتی جان کو خطرے میں مت ڈالیں ہریپور پولیس کے عدداروں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے جان لیوہ شوق چھوڑ کر مصبت سرگرمیوں میں حصہ لیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں اللہ پاک نے آپ کو زنگی دیئے زنگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے اس کو اپنے نبی اور اپنے دین کے اکامات کے مطابق گزاریں اپنے والدین کی خدمت کریں اپنے ملک و قوم کیلئے کوئی کام کر سکتے ہیں دوسری طرف ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے نوجوان نے بھی اپنے فیل پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے پر شہریوں سے معافی مانگ لی ہے نوجوان اپنے والدین کا کلوتا بیٹا ہے بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید آپ دیر سو قبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی لاہور موٹروے پر ہونے والے علمناک باقے نے دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے ہر پاکستانی نے خاتون سے زیادتی کے واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے سپین کے شہر بارسلونہ میں بسنے والے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزموں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ رونو مانا ہو نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کچھ یوں کیا اوورسیز پاکستانی کی طرف سے برپور مطالبہ کرتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا انصاف کیا جائے اور اس آدمی کو سریعہم پنسی دی جائے ہم اوورسیز پاکستانی جو موٹر وے پاکستان میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی برپور مضمت کرتے ہیں موٹر وے کا واقعہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک شرمناک واقعہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا ہے ہماری اوورسیز بیان کے ساتھ ہم تمام اوورسیز پاکستانی اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور سی پیو صاحب کے بیان کی بھی برپور مضمت کرتے ہیں رستے میں جا کے کسی کے ساتھ زیادتی ہونا یہ ناقابل برداشت ہے ہم چاہیں گے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو موٹر وے پہ سانہ ہوا ہے ان کے مجرموں کو فورا گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے امریکی مسلم پلاہی تنظیم اکنا ریلیف کی جانب سے ریاست لوزیانہ میں تفان کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں تنظیم کے کارکن متاثرہ علاقے میں شہریوں کو خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ پرام کرنے میں مصروف ہیں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خورم شہزاد کی ریپورٹ تین ہفتے پہلے امریکی ریاست لوزیانہ میں شدید تفان نے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تباہل شہریوں کی مدد کے لیے امریکی مسلم تنظیم اکنا ریلیف فوراں میدان میں آگئی اس کے رضاکاروں نے مسئیبت زدہ علاقوں میں پہنچ کر شہریوں کی امداد کا کام شروع کر دیا تنظیم کے کارکن تین ہفتے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اکنا ریلیف کے رضاکار مختلف ریاستوں سے پہنچ کر مقامی مسلم عبادی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہیں تعمیرات جاری ہیں تو کہیں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے دوسری جانب طوفان سے متاثرہ افراد کو بلا رنگ و نسل راشن گرم کھانا اور دیگر اشیاء ضروریہ بلا معافظہ فراہم کیا جا رہا ہے اکنا ریلیف کے چیف آپریٹنگ آفیسر عبدالرعوف خان کا کہنا ہے کہ ہمارے رضاکار طوفان کے فوراں بعد پہنچ کر آج تک کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں اس بلڈنگ کے چھت بھی بلکل غائب ہو چکی ہے اس کی دیوارے بھی غائب ہو چکی ہیں اور بلکل سامنے صور ایسا یہ حال ہے اور ایسے یہاں ہزاروں گھر اور ایسی ہزاروں بلڈنگیں موجود ہیں اور ہم ہمیشہ جب کسی دواسہ رسپان کرتے ہیں تو ہم آکے ایک ہفتہ ایک دن کے لیے نہیں آتے ہیں گزشتہ دنوں لوزیانہ کے دو شہر چارلس اور سلفر میں مقامی چرچ کے ساتھ مل کر تازہ راشن تقسیم کیا گیا اکنر کے ساتھ پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا بھی فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہے ڈاکٹرز کی جانب سے ہیلتھ کلینک کا احتمام کیا گیا ہے جس میں علاقے کے مقامی پاکستانی نجات ڈاکٹرز نے شرکت کی اور متاثرین کو مفت معینے کے ساتھ عدویات بھی فراہم کی ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اکنا ریلیف یو ایس اے اور اپنا والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ دو دھائی ہفتے سے یہ لوگ ڈیلس سے یہاں پہ آکے انہوں نے یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے جس میں ان لوگوں کی جن کو بلک پریشور کا پرابلم ہے یا میڈیکل لیڈز ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے اس موقع پر علاقے کے مکینوں نے امریکی مسلمانوں کے اس کردار کو بے حد سراحا They were high with hurricane Rita before but this is far, far more devastating destruction than they experienced then We are so appreciative of ICNA coming and helping us and helping serve the community because the community around us is generally not very wealthy and they really need help and you are providing it مصیبت میں گھرے امریکی پڑوسیوں کی مدد کرنے اکنا ریلیف کے رضاکار مختلف ریاستوں سے پہنچے تھے جن کا کہنا تھا بلا رنگ و نسل لوگوں کی خدمت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے چینوں نے گھرے ایک داختہ ہلا ہے جو ہوتے کالوں کامی دیدٹوسی کی توانک کائی نہ کریں لیکن لوگوں نے گھرے کا مطلبیนะ لیکن نکے یاک گھرے کامی بنا جنی روح کے اچھا بھی طور پڑوسی اگرے پیارے کامی بھی چیزیر کتے وسلم کی مشکلی روح کرنے لگے لگے جنگ کی اکنا ریلیف کند رای ساتھ ہے جنگی روح کرنے واللہ ڈالے کار کنگ دکھے لگے چیزوں کی جعلیزیں ریاست لوزیانہ کے کئی علاقوں میں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ کئی امارتیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں ریاست کے اکثر علاقوں میں لوگ کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی اشیاء سے ابھی تک محروم ہیں ہر طرف تباہی کے اثار دکھائی دیتے ہیں امریکی ریاستی ادارے بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر احتمام اوورسیز پاکستانیوں کو محفوظ اور مؤثر مالیاتی نظام اور ڈیجیٹل بینکنگ سہولیات پر مبنی روسنڈ ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کے حوالے سے ویبینار کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر احتمام روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کے حوالے سے ویبینار کا انعقاد اوورسیز پاکستانیوں کو سٹیٹ بینک کے ڈیجیٹل پروگرام سے متعلق اگاہ کیا گیا ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان اصد مجید خان کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام اوورسیز پاکستانیوں کو مؤثر اور آسان بینکنگ سروسیز کی فرہمی یقینی بنانے کے لیے ایک اہم عملی اقدام ہے یہ پروگرام اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی معاشی ترقی کے عمل میں حصہ دار بنانے کے لیے ایک بہترین موقع ہے سفیر پاکستان اصد مجید خان نے مزید کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کا افتتہ لاکھوں پاکستانی تارکین وطن کے لیے حکومت پاکستان کا بہترین اور تاریخی اقدام ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اب کسی سفارت خانے یا کانسل خانے جائے بغیر مکمل طور پر ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کھولنے کا موقع فرہم کیا گیا ہے امپورٹنٹ پارٹ آف دس انگیجمنٹ is the focus and importance that the prime minister and the present government actually attaches to اوورسیز پاکستان اور اس میں یعنی وہ سیٹیزن فسیلیٹیشن پورٹل ہو وہ کال سرزمین کے جہاں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ڈیریکٹلی اپنی کنپلینٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہائر اپس کے نالج میں لاسکتے ہیں ان کی اٹینشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح بیزا فسیلیٹیشن کے حوالے سے بھی بیزا سرویس ہم نے شروع کیا ہے جس سے کہ obviously it is for others non-Pakistanis also لیکن اس کے major users جو ہیں وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں so overall i think there is this desire with the government to do whatever it can to facilitate اوورسیز پاکستانی اور اس میں پرائم منسٹر نے بارہا یہ بات کی ہے کہ he would like to involve and engage اوورسیز پاکستانیز in Pakistan's economic and development ہے ویبنار میں ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتزا سید پاکستانی کمیونٹی کے عراقین جبکہ واشنگٹن اور نیو یارک سمیت متعدد امریکی ریاستوں سے تعلق رکھنے والی معروف کمیونٹی تنظیموں اور کاروباری نمائندوں نے بھی شرکت کی جب ستا درستی سمیت جو دیختی سمیت عردی نمائند وکر مرحلی انسانی پاکستانی کسی حرکت اوورسیز پاکستانی پاکستانی کنید اس موقع پر شرکہ نے حکومت پاکستان کے اس اقدام کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کو سراہا خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن جرمنی میں سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل سے ڈریسڈن اور لیپزک کے سیاسی اور سماجی رہنماوں نے ملاقات کی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کی مزید تفصیلات جانتے ہیں مرزا روحیل بیک کی اس ریپورٹ میں جرمنی میں سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل سے ڈریسڈن اور لیپزک کے سیاسی اور سماجی رہنما رانا ساکیب خالد عمران علی منج نے ملاقات کی اس موقع پر سفیر پاکستان نے نوجوان کے عدد کی کابشوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کا مصبت امج و جاگر کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی انہوں نے اس جرمنی لیپزک اور ڈریسڈن سمیت دیگر شہروں میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو جلد حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہمارے دروازے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہر وقت کھلے ہیں جرمنی میں مقیم ہر پاکستانی سفیر پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے سفیر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی بھارتی زیر قبضہ جمعہ کشمیر پر ہمارا موقف پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور یکسو ہے مقبوضہ وادی کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ رواہ رکھا گیا سروق دنیا کے سامنے موجود ہے ہم ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے